کراچی کے علاقے ماری پور مشرف کالونی میں مبینہ دہشتگردوں کی اطلاع پر سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کارروائی مبینہ طور پر فائرنگ کے توادلے میں دو دہشتگرد حلاق اور دو فرار ہو گئے ملزمان کی شناکت اللہ ڈینو اور نواب کے ناموں سے کی گئی انچارج مزر مشوانی سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن کہتے ہیں حلاق دہشتگردوں کا تعلق علید کی پسند تحریک سے تھا ملزمان کراچی کے علاقے صدر میں بم دھماکے میں ملوث تھے یہ حالی ہے جو واقعات کراچی شہر میں جو ننمہ ہو رہے ہیں اس حسن میں واقعی ساتھ سدارہ اور سی ٹی ڈی انہوں نے مشترکہ اس کارروائی میں کے پیچھے لگے رہے ہیں آج الحمدللہ بڑی چھیک کمیں بھی آسل ہوئی ہے سندھ ریزوشن آرمی ہے سارے کے دو دہشتگرد جو ابھی ڈاکٹر نے حلاقت کی تجزیح کی ہے اس میں ایک ہے علاڈینو اور دوسرا ہے نواب یہ ان کے جو قبضے سے ایک بیگ بیگ ملائے ہیں اس کے اندر ڈینیوائٹ سٹیک ریموٹ کنٹرول ایک ریسیور ڈیوائیس اور ڈیٹونیٹرز اور دو ٹی ٹی پسٹلز جن سے برامد ہوئی ہیں اور مزید یہ کہ ان کی جو مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ کل دن میں یا کل شام اس کی بدفت اور پر اس کی پریسلیز ہم جاری کریں مذرمشوانی کے مطابق حلاق ملزمان سے اسکلہ اور باروز سے برا بیگ بھی ملا ہے جسے بم ڈسپوزل اسکورڈ نے ناکارہ بنا دیا حلاق ہونے والا علاڈینو صدر بم دھماکے کا مرکزی ملزم بتایا جاتا ہے جسے سی سی ٹی وی کی مدد سے بھی شنک کیا گیا علاڈینو کا تعلق کالے دم ایسا رے سے بتایا جاتا ہے جس پر کئی مخدمات درد ہیں علاڈینو نے بم بنانے کی تربیت دوسرے ملک سے حاصل کی ہے اس سے برامت ہونے والے موبائل فون سے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں جس پر تحقیقاتی ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں دوسری جانب مقابلے کے دوران اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حلاق ملزمان کے دو ساتھی فرار ہو گئے ان کی تلاشت جاری ہے افضال کان سی ون ٹین نیوز کا راچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر